اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئینی ترمیم اس حکومت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی آخری کوشش اور دھمکیاں دھمکیاں اور مسلسل دھمکیاں جاری ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو ریسکیو کرنا ہے یہ آئینی ترمیم ہم نے اپنی مرضی سے کروانی ہے اگر حکومت کروا سکتی ہے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا سکتی ہے تو لگائے ورنہ پھر حکومت گھار جائے بہت بڑے دعوے سامنے آئے ہیں کہ کس طرح مولانا فضل الرامان کو فون کروائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ دھمکیاں دے رہی ہے اور کس طرح نون لیگ کے اندر سے بھی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے نون لیگ کے سینیٹرز نمبرز بند کر کے سائیڈ لائن ہو رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی خطرناک ترمیم ہے جس کا ہم حصہ نہیں بن سکتے اور کس طرح سے بدماشیہ نون لیگ اور موسن نکوی کی تمام تر ایفرٹز اس وقت تباہ و برباد ہو چکی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ مسلسل سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کسی نہ کسی طرح سے ہو جائے کچھ بڑے دعوے ہیں کچھ بڑی خبریں ہیں جس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے انسار عباسی کی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح یہ حکومت ناکام ہوئی ہے امیدیں کیا تھی پھر حامد میر اور دیگر بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا انسار عباسی لکھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم منظور کرانے میں ناکامی سے بہت شرمندگی کا شکار ہے دو افراد موسن نکوی اور آزم نظیر تارڑ کو آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا سے مذاکرات اور انہیں آن بورڈ لینے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی لیکن سیاسی جوڑ توڑ میں ان دونوں کی نا تجربہ کاری کے باعث اسے خفیہ نہیں رکھا جا سکا اور معاملہ قبل از وقت منظریام پر آ گیا اب زرداری کو پاپا کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن سیاست کرنا پاکستان کے اندر سیاست کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے اور یہ سیاست جی ایچ کیو کی نرسیاں نہیں سکھا سکتی سیاست ایک بڑا کھیل ہے اگر جی ایچ کیو کی نرسیاں سیاست سکھا سکتی تو آج عمران خان کا نام و نشان بھی نہ ہوتا انسار باسی لکھتے ہیں جو کام خاموشی سے کرنے کا کہا تھا اسے قبل از وقت تھی ٹی وی پر کھول کر پیش کر دیا گیا جس کے باعث حکومت کے لیے پورے معاملہ ستیہ ناس ہو گیا جس وقت پیپرز پارٹی دیگر اتحاتی شراکت داری حتیٰ کہ نون لی کے کئی رہنما سوچ بچار کارے تھے اور انہیں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مولانا کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے اس وقت انہیں یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ مولانا نے مجوزہ آئینی ترمیم کا مصفدہ ہی نہیں دیکھا اس پورے معاملے میں عساق دارباد میں شامل ہوئے وزیراعظم بھی مولانا کی رہائشگاہ جا پہنچے ایوان صدر نے بھی کوشش کی جبکہ بلاول بھی جی ایو آئی ایف کے سربراہ سے ملنے کے لیے گئے لیکن حکومت کے لیے کوئی راہ نہیں نکلی سرکاری ذرائقہ کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں سب کچھ حتمی طور پر تیہ ہو جانے کے بعد باتیں سامنے آتی ہیں لیکن اس معاملے میں مولانا سے کوئی ڈیل کیے بغیر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے گئے یعنی ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور ادھر سے اجلاس بلالیے گئے تھے جس کے باعث شرمندگی ہوئی آئینی ترمیمی پیکج پہلے تو گزشتہ بودھ کو پیش کیا جانے کا ارادہ تھا لیکن عددی قوت پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی پی ٹی آئی سے ووٹوں کی مطلوبہ تعداد پوری تھی لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا جس سے حکومت بالخصوص نون لیگ کو شدید خفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی پی ٹی آئی سے جو بندے چھیننے تھے جو اٹھانے تھے وہ تو کب کے اٹھا لیے گئے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا نے آ کے پنگا ڈال دیا نون لیگ کے ایک ذریعے کے مطابق مولانا کو منانا اب بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن ایک اور ذریعے کا کہنا تھا یہ کام پورا کرنے کے لیے زبردست کوشش کی جائے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت کے پاس حدف کے حصول کے سوا کوئی آپشن نہیں کوئی دوسرا چارہ نہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تاکہ حکمران جماعت اور شہباز شریف کو بھاری قیمت چکانے سے بچایا جا سکے تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ورنہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی شہباز شریف کو اور اس حکومت کو یعنی حکومت پھر انہوں نے کہا کہ گھر جائے گی نلائکو جاہلو نکھٹوو گھر چلے جاؤ تو نون لیگ کے اقرانوما کا کہنا تھا کہ ہفتے کے آخری دنوں میں ہوئی گڑھ بڑھ کے باوجود ہم اس معاملے کو مردہ قرار دے کر چھوڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ترامیم پندرہ روز میں منظور کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں انہوں نے کہا کہ بشک مولانا نہیں مان رہا لیکن ہم اس کو یہ کہہ کر ڈیڈ اینڈ ختم ہو گیا فینش ہو گیا اور ہم اپنی کوشن چھوڑ دیں ہم یہ نہیں کر سکتے پندرہ دن کا الٹی میٹم پندرہ دن کے اندر ہمیں یہ کرنا ہی کرنا پڑے گا پھر جو بھی چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے چاہے مولانا کو وزیر آزم بنانا پڑے اچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عدی قوت تھی ہمارے پاس پیشکش موجود تھی لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا ذریعہ نے مزید بتایا کہ حکومت اس معاملے کو مردہ قرار دے کر ایسے چھوڑنے پر متحمل نہیں ہو سکتی شہباز شریف حکومت کا مستقبل اور سیاسی استقام ان ترامیم پر منحصیر ہے جسس منصور علی شاہ کے چیف جسس بننے کی کوئی فکر نہیں کچھ اور معاملات ہیں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں نون لیگ اور پیپرز پارٹی مولانا کی حمایت کے حصول کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گے ذرائع کے مطابق ہمیں گورنر خیبر پختونخواہ کے عودے اور جی ایو آئی ایف کے لیے وفاقی کابینہ میں کچھ عودوں کی پیش کش ہوئی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ جی ایو آئی ایف کو سینٹ میں دو نشستیں مزید دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے انصار عباسی کی خبر رکھ دی ہے کہ انصار عباسی کہتا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ورنہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہر و غزب سے نہیں باجھ سکیں گے دوسری جانب میں حامد میر کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سارا کھیل جو پلٹا ہے یہ فیض حمید نے پلٹا ہے فیض حمید ادھر فوجی حراست میں ہے لیکن آج بھی نون لیگیوں کو فیض حمید یاد آ رہا ہے ایک پروگرام کے اندر میاں جعوید لطیف تھے انہوں نے کہا کہ یہ فیض حمید کروا رہا ہے یہ فیض کا فیض ہے آٹھ فروی کے الیکشن کے اندر بھی فیض کے سسٹم نے سہولتکاری کی انکر منیب فاروق نے پوچھا فیض تو جیل میں ہے کیوں ہر بات پہ فیض فیض ہو رہی ہے ہر بات پہ فیض حمید کا نام لیتے ہو کیوں اس کی جان نہیں چھوڑتے وہ تو فوجیوں کی حراست میں ہے تو جاوید لطیف نے کہا کہ نہیں فیض فوجیوں کی حراست میں نہیں ہے فیض کا سسٹم بڑا تگڑا ہے اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ فیض کا اپنا سسٹم ہے فیض کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے فیض کا اپنا نیٹورک ہے اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے بارل حامد میر کے دعوے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے فون کھڑک رہے ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مولانا کو کسی بھی قیمت پر راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یعنی پیار سے مولانا مان جائے یا پھر دھمکیوں سے کچھ بھی کر کے یہ کرنا ہے اس کے لیے ہو کیا رہا ہے حامد میر کہتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے بارے میں پیپس پارٹی کے پاس جو ڈرافت تھا وہ جے یو آئی فیک کو دیے جانے والے ڈرافت سے مختلف تھا یہ دعویہ حامد میر نے کیا اور یہ بڑا خطرناک دعویہ ہے کہ تین تین ڈرافت ہیں جو مولانا کو ڈرافت دیا گیا وہ اوریجنل نہیں ہیں جو پیپس پارٹی کے پاس ڈرافت ہے وہ نون لی کے پاس نہیں ہیں یعنی کنفیوز کیا جا رہا ہے مولانا کو شاید جو ڈرافت دیا گیا وہ تھوڑا سا ہلکا ہے سجی دکھا کہ کھبی مارنے کا منصوبہ ہو کہ مولانا کو وہ ڈرافت دو جس پر کچھ اور لکھا ہو جو تھوڑا سا بیلنس ہو اور منظور دوسرا کروالو یہ حامد میر کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نون لی کے تین سینیٹرز نے پیپس پارٹی سے پوچھا کہ مارکیٹ میں ترامیم کے تین مختلف ڈرافت گھوم رہے ہیں اصلی کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنی اوقات میں رہو تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اوپر سے حکم آیا ہے اس پر سر جھکاؤ تمہارے پاس یہ سوال کرنے والا اپشن نہیں ہے کہ کون سا اصلی ہے کون سا نکلی ہے حامد میر کہتے ہیں مولانا کو کہیں سے فون کروایا گیا مولانا کو کہیں سے جو ہے وہ گفتگو ان کی کروائی گئی اور پریشرائز کیا گیا کہ آپ نے نہ صرف حکومت کا ساتھ دینا ہے بلکہ کابینہ بھی بھی شامل ہونا ہے حکومتی زومہ کا خیال تھا کہ ایک ٹیلی فون کی مار ہے مولانا حکومت یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے تو منت کر لی ہے اب جہاں سے فون آئے گا اس پر مولانا لیٹ جائے گا جیسے مشرف لیٹ گیا تھا جب اس کو امریکہ سے کال آئی تھی کہ پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے ورنہ ہمارا ساتھ دو تو حامد میر کہتے ہیں کہ ان کو لگتا تھا کہ اب پکا کام ہو گیا ہے ادھر عرب ممالک سے بھی سفارش کروا لی ہے ادھر سے فون بھی کروا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اب مولانا لیٹ جائے گا لیکن مولانا نہیں لیٹا پھر حامد میر کہتے ہیں کہ یہ ترامیم صرف مولانا کو نہیں نون لی کے چند سینیٹرز اور پیپرز پارٹی کو بھی قابل قبول نہیں تھی تو حامد میر کہتے ہیں کہ صرف مولانا نہیں پیپرز پارٹی اور نون لی کے بھی کچھ سینیٹرز ہیں کچھ ایمنیز ہیں جن کو یہ شرائط قابل قبول نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے مسلم لیگ نون کے تین سینیٹرز نے ترامیم کا مصابدہ مانگا جو نہیں دیا گیا ارکان اپنے گھروں کو چلے گئے موبائل فون بند کر دیئے اور کہا کہ ایسے کرنا ہے تو ووٹ نہیں دیں گے تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہم کرنے نہیں دیں گے کر دو ہمیں نائل ڈی سیٹ کرنا ہے کر دو لے لو اپنی سیٹیں واپس تو اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کے کچھ سینیٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ سیٹیں آپ اپنی واپس لے لو مگر یہ ظلم ہم سے مت کرواؤ ہم اس ظلم میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ سو رہی ہے قاضی فائزی سا کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی قیمت پر عوضہ دینا چاہتی ہے رات کو شازیب خانزادہ کے پروگرام میں بیرسر اکیل نے شرکت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ جو ترامیم ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی کو آپ لگانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قاضی بھی ہو سکتے ہیں مگر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قاضی ہی ہوں گے کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہوگا یہ بیرسر اکیل نے کہا اس پر شازیب خانزادہ نے کہا کہ آپ کہیں سے نہیں یہیں سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں آپ قاضی فائزی صاحب کو ہی نوازنا چاہتے ہیں آپ قاضی صاحب کو سپریم کورٹ سے اوپر ایک بڑی عدالت بنا کے اس کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں آپ یہی کرنا چاہتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کو جگانے کی کوشش کی ہے آمیر مطین سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے پاس بہت کم وقت ہے اپنے جنازے کو بچانے کا اس سے بھی بہت چھوٹی باتوں پر رات و رات عدالتیں کھل جاتی رہی ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی تو رات کے وقت عدالتیں کھل جاتی تھی یہ اتنی بڑی واردات ہے جج کیسے سو پا رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کی لاش کو مسالہ لگ چکا ہے اور کسی بھی وقت اس کو ممی بنا کر دفنا دیا جائے گا لہٰذا ابھی بھی وقت ہے سپریم کورٹ کے ججز بیدار ہوں اور اس سارے سسٹم کے خلاف بغاوت کریں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا